لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کوئی کہے کہ کبھی انسان زندہ آدمی کو بھی خواب میں دیکھ لیتا ہے اور اکثر اوقات دونوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوتا ہے ان کی ارواح کا کس طرح اجتماع ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو مثال ہوتی ہے جسے خواب کا فرشتہ مثال کے رنگ میں پیش کرتا ہے اب اس کو یوں سمجھیں نا مختلف علماء کا یہ بیان ہے کہ ارواح جو ہیں وہ ان کی آسمانوں میں ملاقات ہو جاتی ہے اور تارم بھی ہو جاتا ہے پھر سلسلہ گفتگو بھی چلتا ہے پھر ان کے بعض خواب کا فرشتہ وہ بھلائی یا برائی لے آتا ہے جو انہیں آنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو اکیلے اکیلے ہر شخص کو جانتا بہچانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ہر آدمی کے حالات کی تاریم بھی دے دی ہے وہ ہر آدمی کے آنے والے طبعی دینی اور دنیا بھی انقلابات کو جانتا ہے اور تمام تفصیلات پر بخوبی حاوی بھی ہے کوئی چیز اس سے اللہ نے ایک علم محدود تک پوشیدہ نہیں رکھی اور نہ وہ اپنی معلومات میں کوئی غلطی کرتا ہے اس فرشتے کو ام الكتاب اللہ کی علم غیب سے ان واقعات و حادثات کی تحریر مل جاتی ہے جو کسی آدمی کو پیش آنے والے ہوتے ہیں پھر وہ انہیں اس کے سامنے محسوسات اور مثالوں کے رنگ میں اس کی عادت کے مطابق ڈھال دیتا ہے چنانچہ کبھی تو اسے ماضی یا مستقبل کی بھلائی کی خوشخبری سنا دیتا ہے اور کبھی ان گناہوں سے جس کا اس نے ارادہ کیا ہے یا کر چکا ہے ڈراتا ہے اور کبھی ان بری باتوں سے نفرت دلاتا ہے جن کے اسباب مہیا ہو چکے ہیں تاکہ وہ اسباب ایسے اسباب سے ٹکرا جائیں جو انہیں مٹا دیں اس کے علاوہ اللہ تعالی نے خواب میں اپنی ہنایت و مہربانی سے خبردار اور بیدار کرنے کے لیے اور بھی مسئلہتیں رکھی ہیں اور خواب کا طریقہ ارواح کی آپس کی ملاقاتوں تعرف کا بھی مقرر فرمائے ہیں بہت سے لوگوں کی اصلاح خوابوں ہی سے ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالی کی طرف راقب ہو جاتے ہیں اور آخرت کے طالب بن جاتے ہیں اور بہت سے ان کے ذریعے مالدار بھی بن جاتے ہیں مثال کے طور پر ابن قیم جو ہے کتاب روح میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین آدمی سفر پر جا رہے تھے سفر کے ترمیان وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی سو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی ناک سے چراغ جیسی روشنی نکل کر قریب یہ غار میں گئی اور پھر واپس آ کر اس کی ناک میں داخل ہو گئی پھر وہ آدمی آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور کہنے لگا کہ بھئی میں نے تو ایک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس غار میں ایک بہت خزانہ ہے تو اب یہ تینوں آدمی جب غار میں پہنچے تو وہاں اتنا ہی خزانہ پایا جتنا کہ وہ شخص خواب میں دیکھ چکا تھا اچھا اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت النوی میں بھی ہم نے حضرت عبد المطلب کا وہ خواب آپ سے ذکر کیا تھا جس میں اللہ تعالی نے ان کو زمزم کی نشانیاں بتائی تھی اس سے قبل انہیں بار بار زمزم مختلف ناموں سے بتایا گیا تاکہ عرب جو ہیں ان کے نزدیک ایک چیز کے کئی نام ہو تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی تھی اس لیے زمزم کے تمام نام بھی انہیں بتائے گئے اور پھر اس کی جگہ بھی بتائے گئے تو اس طرح خوابوں میں آنے والے حالات کی طرف اشارے بھی ہو جاتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ